یہ چکن کے چمپل کباب تیار کیس طریقے سے ہوتے ہیں فروزن کیس طریقے سے ہوتے ہیں کیس طرح آپ ان کو پیک پیک کر سکتے ہیں مکمل آج آپ کو گائٹ کرنے والوں سارا یہ دیکھو یہ بیس روپے کا سارا یہ ایک پاؤ سے بھی زینطہ دے دی انہوں نے یہ اس طرح ملتا ہے پندرہ روپے کا پاؤ ملتا ہے یہ سٹھنڈے ہوگے بس اسی طریقے سے میں نے اس پر ڈال دیں اور تمال کے کباب تیار ہوں گے یہ جو فروزن کباب یہ ہوتے ہیں چکپل کباب ان کا وزن میں آپ کو بزارتا ہوں کتنا رکھنا ہے کھوڑی سے یہ سائیڈ میں ڈاوٹا ہے یہ بھی ساتھ ترائی ہوگی رہنے کے جب کسٹمر کو آپ نے دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی بہت ڈیمانڈ بہت کمنٹس آرہے تھے بہت کالز آرہی تھی کہ چکن کے چپل کباب تیار کس طریقے سے ہوتے ہیں فروزن کس طریقے سے ہوتے ہیں کس طرح آپ ان کو پیک کر سکتے ہیں مکمل آج آپ کو گائیڈ کرنے والوں نمبر وان ٹیپ جب میں نے یہ چکن لیا دو کیٹی چکن ہے یہ سینے کا پیس ہے میرے پاس اس کو میں نے اس طرح بڑے پیس میں لے کے واش کر لیا اس کے بعد اس کو کیمہ بنانے کے بعد نہیں دھونا اور یہ میرے پاس آدھا کلو تھائی ہے ڈیڑھ کلو یہ ہے یہ تھائی جوسی ہوتی ہے یہ اس لیے اس میں شامل کریں گے اگر بیف کے جیسے میں چپل کباب پہلے آپ کو بتائے اس میں میں نے چربی شامل کی جب آپ چکن کے بنائیں گے تو آدھا کلو تھائی شامل کریں گے ڈیڑھ کلو سینے کے گوشت میں یہ بات ذہن میں رہے آپ کے اس کو اب میں نے اس طرح سے آپ اس کو نہیں دھونا اس کو اس طرح سے بڑے بڑے پیس کاٹ لیے اس طرح سے یہ دیکھیں بیف کے جو آپ نے بنائے اس کا لنک اس کا لنک ڈسکریپشن میں اور آئی بٹن میں آ جائے گا بیف میں ہم نے چربی کا یوز کیا اس میں ہم نے تھائی کا یوز کیا یہ بات ذہن میں رہے یہ تھائی جوسی ہوتی ہے کچھ تھائیں ڈال دوں گا کچھ یہ کر لوں گا اس طریقے سے میں آپ کو تھوڑا کر کے دکھا دوں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو چوب کر لیا اچھے طریقے سے یہ دیکھیں اس کنڈیشن میں آ گیا یہ دیکھیں تو ہم نے کرنا کیا ہے اس کو لگا دیں واپس یہ میرے پاس سبز مرچیں ہیں پہلے میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں دیکھنے والوں کو اگر آپ فروزن کے طرف جا رہے ہیں سبز مرچیں دھنیا اندے یہ چیزیں اس میں شامل نہیں ہوں گے اگر آپ فروزن فوڈ کی طرف جا رہے ہیں یہ بعد میری ذہن میں رہے ہیں یہ چار چیزیں میں نے سامنے رکھ دی یہ شامل نہیں ہوں گے پھر یہ کس طریقے سے شامل ہوں گی میں مکمل آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کر رہا ہوں اگر آپ فروزن کے طرف جائیں گے فروزن کرنا چاہتے ہیں کاروبار کرنا چاہتے ہیں سبز مرچیں سبز دھنیا ٹیمارٹر اور یہ فریش اینڈ اگر یہ اس میں نہیں جائیں گے اب اس میں میں نے اس کو فروزن نہیں کرنا دس سے بار آدھ سبز مرچیں یہ میرے پاس دو انچ کا ٹکوڑا ترکتا تھا وہ شامل کر دیں اس میں اور یہ میرے پاس انار دان ہے یہ تقریباً تیس سے پینتیس گرام انار دان ہے یہ شامل کر دیں دو کلو کا فارمولہ ان کو بھی میں چوب کر لوں پھر میں آپ سے ملتا ہوں یہ میں نے سارا چوب کر لیا نار دانہ سبز مرچیں ادھ رکھ یہ اس میں شامل کر دیں اس طریقے سے کمال کی ٹیپس دینے والا ہوں آپ کو آپ فروزن کا کام شروع کریں ویسے چپل کباب کا کام شروع کریں میرے پاس ایک کلو پیاز تھا ایک کیجی پیاز اور میں نے اس کو دوسری ٹیپس سن لے فروزن فوڈ کا کام کرنے والے میں نے اس پیاز کو چوب کیا پھر اچھے طریقے سے اس کا پانی نکال دیا یہ میرے پاس ایسے دردرہ سا برگ برہ سا یہ خوشک پیاز آ گیا اگر آپ اس کو پانی ریموو نہیں کریں گے پھر بھی آپ فروزن کا سوچنا بھی مت یہ پانی ایک کلو پیاز کا میں نے ریموو کر کے یہ اس طریقے سے اس میں ڈال دیا جو فروزن والوں کے لیے پا رہا ہوں یہ اس میں شامل کر دیں یہ میرے پاس تھری ٹیپل سپون پھر پشک دھنیاں پیسہ ہوا یہ شامل کر دیں 1 & 1.5 ڈیبن سپون اجوین شامل کر دیں 1 & 1.5 ڈیبن سپون کوٹی ہوئی مرچ یا ڈڑا مرچ شامل کر دیں 1 & 1.5 ڈیبن سپون نمک یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے میں پھر چیک کروں گا نمک کی باری میں آگے میں رکھ جاتا ہوں نمک میں پھر بعد میں فینل چیک کر کے بتاؤں گا یہ ون ان ہاف ٹیبل سپون ڈال رہا ہوں شامل کر دیں زیرا پورڈر 3 ٹیبل سپون شامل کر دیں گھی 2 ٹیبل سپون شامل کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے 5 ٹیبل سپون مکعی کاٹا کارن فلور میدہ نہیں جائے گا مکعی کاٹا اگر آپ ٹیسٹ فول بنانا چاہتے ہیں مکعی کاٹا جائے گا 60 روپے کلو ملتا ہے یہ میں 20 روپے کا لائیا سارا یہ دیکھو یہ 20 روپے کا سارا یہ ایک پاؤ سے بھی زیادہ دے دیا یہ اس طرح ملتا ہے 15 روپے کا پاؤ ملتا ہے یہ 5 ٹیبل سپون شامل کر دیں اور کوئی چیز شامل نہیں ہوگی یہ فیلال میں ایک انڈا دیکھیں یہ ون اور یہ 2 دو انڈے یہ میرے پاس 400 گرام ٹیمارٹر تھے میں نے ان کو چوب کر لیا ٹیمارٹر کو یہ اس میں شامل کر دیں چوب کیے و ٹیمارٹر سبز دھنیا تھوڑا سا ایسے ڈال دیں اس کے اوپر اس طریقے سے اور آپ اس کو اچھے طریقے سے میں یہ کلیر کر لوں پھر اس کو بتاتا ہوں آپ کو بوندنے کا طریقہ یہ میں اپر دو انڈے لے لیں اس کو اس طریقے سے اس بگے پر ڈال لیں یہ دیکھیں ایسے ڈال دیا تھوڑا ست پھینٹ لیں یہ لیں یہ ایک پین لے لیں 2 ٹیبل سپون اس میں میں نے آئل ڈالا یا گھی کوئی بھی چیز ڈال لیں اوپر چڑھا دیں فلیم آن کر دیں گھی گرم ہو جائے اس میں یہ انڈے میں ڈال لوں گا پھر میں آپ سے ملتا ہوں گھی گرم ہونے کے بعد یہ میں بھی گرم ہو گیا دو انڈے ڈال دیں شامل کر دیں اور اس کے اندر کوئی چیز شامل نہیں کی نمک وہ مرچے وغیرہ کوئی چیز شامل نہیں ہے اس میں صرف خالی اس کو ایسے بنا لیں بس یہ دیکھیں اس طریقے سے اس طریقے سے بن گیا ہمارے پاس آ گیا بن گیا اب فلیم کو بن کر دیں اس کو تھنڈا ہونے دیں گرم نہیں داب دینا بیچ تھنڈا ہو جائے پھر میں اس کو اس میں شامل کروں گا اور یہ صورتیم بنزویٹ ہے میرے پاس میرے پاس سنے یہ ہوتا ہے صورتیم بنزویٹ یہ دیکھیں صورتیم بنزویٹ اس میں اگر آپ نے فروزن کی طرف جا رہے ہیں تو آپ آپ کو میں بتاؤں گا صورتیم بنزویٹ جو ہے نا کسنا ڈالنا ہے یہ یہ آپ ڈالیں گے اس کو گرائنڈ کر لیں گے پورٹر فارم میں لے آئیں گے یہ پورٹر فارم میں میں نے بنایا ہوئے دیکھیں اس طریقے سے یہ صورتیم بنزویٹ ہے یہ یہ ون ٹی سپون جو ہے نا بھرکس کے اندر شامل ہوگا یہ بعد ذہن میں رہے آپ کے یہ ون ٹی سپون اس میں شامل کر لیں گے جو لوگ فروزن کا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس کے بعد فروزن کی اس طریقے سے آپ نے کرنے ہیں وہ میں آپ کو جو ہے جب مکس کرنے کے بعد اس کو میں رکھوں گا میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا فروزن کتنے کرنے ہے کتنا اس کا ویٹ رکھنا ہے مکمل گائیڈ کروں گا آپ میرے ساتھ رہیں گے یہ دو انڈے میں نے بنایا تھے یہ سٹھنڈے ہوگے پس اسی طریقے سے میں نے اس میں ڈالتے ہیں بہت کمال کے کباب چپل کباب آپ کہیں گے کوئی چیز بنی ہے اس کو اٹھا کے اس کو اب مکس کر رہے ہیں ہم نے یہ دیکھیں اس طرح یہ برطن جو ہے مجھے چھوٹا نظر آ رہا ہے یہ یہ رکھ لیں یہاں پہ اس میں مکمل آپ کو اس کو گوندنے کا طریقہ بتاتے ہیں یہ دیکھیں اس میں ڈال دیں اس میں شفٹ کر دیں اس طریقے سے اور اس کو ایسے اچھے طریقے سے گوند لیں جتنا آپ اچھا گوندیں گے اتنا آپ کا کباب اچھا بنے گا یہ دیکھیں کم از کم بھی سات سے دس منٹ اس کو گوند رہا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ میں گوند لوں پھر میں آپ سے ملتا ہوں یہ نیویور میں نے اس کو سات سے آٹھ منٹ اچھے طریقے سے اس طریقے سے مسئلہ اور اس کو گوند دیا اس کے اندر ٹیمارٹر وغیرہ جو بھی تھے ان کی میں نے جو اکڑاؤ تھا وہ ختم کر کے مکس کر دیا اچھے طریقے سے اب اس طرح کا اس کو مکس اچھے طریقے سے کیجئے کہ آپ یہ ذہن میں رکھے یہ اس میں ایک چھوٹے بٹن میں شیفٹ کر دیں اس طریقے سے اور اس کو ایک گھنٹے کے لیے اوپر والے خانے میں رکھ دیں فریج میں ایک گھنٹے کے بعد پھر آپ کو بتاتا ہوں کس سائز کے کباب بنیں گے اور کس طریقے سے تیار ہوں گے انشاءاللہ ایک گھنٹے کے بعد کیا ریٹ ہوگا ایک گھنٹے کے بعد ملتے ہیں یہ نمیبر اس کے ساتھ کی میں نے ایک گھنٹہ پورا ہو گیا فریج سے نکال لیا اس کے ساتھ کی طویلے لی جو کاروباری حضرات ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ کی بڑی طویلے ملتی ہے اس پہ وہ لگائیں گے کمرشل گھر میں آپ جیسے بھی بنا سکتے ہیں یہاں بھی میں نے اگر میرا کیمروزن دکھا سکے یہ کتنا برامش یہ آپ نے رکھنا ہے اسی گرام کا یہ اسی گرام کا ہوگا فروزن جو آپ کریں گے اتنا یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں آپ کو بھی یہ پانی ہے میں نے بس ٹھنڈا یہ لگا لیں ہاتھ پہ اس کو ایسے دبا دیں لمبائی میں بنائیں چڑائی میں بنائیں جیسے بنائیں یہ دیکھیں اس سائز کا یہ بن جائے گا یہ نے میں نے یہ آپ کو بتا دیا اسی گرام کا یہ بنے گا ایک چپل کباب اسی گرام کا اگر آپ کے علاقے کے ساب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ریٹ اچھا نہیں ملتا تو پھر آپ اس کو ستر گرام پہ لے کے آئیں گے میری بات کو سمجھا کریں یہ میں نے اسی اسی گرام کے بنا کے رکھے آپ کو دکھانے کے لیے اس ٹائم پہ آکے آپ ان کو ڈی فریزر میں رکھ دیں گے اوپر والے خانے میں جب یہ پوری طریقے سے جم جائیں گے پھر آپ ان کو چھے چھے کے پیس بنا گے چھے چھے کے پیکٹ بنائیں گے اور پھر یہ سیل کریں گے ایک کا کباب جو اب کیمہ تو لیں گے فروزم کرنے کے بعد کیمہ نہیں تولے گا وزن نہیں ہوگا پہلے اس کا وزن تو لیں گے اسی گرام کا آپ نے اس کو بنانا ہے اور یہ ستر روپے کا ایک سیل ہوگا فروزن آپ کا ساٹھ روپے کا بھی ہوگا ستر روپے کا بھی ہوگا چار سو بیس روپے کے اچھے ہوں گئے اس ٹائم پہ آکے یہ میرے پاس پہلے میں نے گھئی کو گرم کر دیا پھر اس کی فریم کو سلو کر دیا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم یہ ایسے رکھ دیں اگر فروزن کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹائم پہ فروزن کر دیں یہ کیسل کر دیں گے پیمارٹر ہے راول کٹے ہوئے ہیں یہ بھی لگا لیں ایسے یہ خوصا لگا کے بہت پیارا تیسٹ بہت پیارا فلیورا نمدللہ جیسے برزی آپ بنائیں کاروبار کریں بیچیں سیل کریں کسٹمر کو دیں یہ دیکھیں یہ تقریباً 6 سے 7 منٹ لیں گے میڈیم فلیم پہ 6 سے 7 منٹ ایک سائٹ پہ 3 سے 4 منٹ ایک سائٹ لے گی جب ایک سائٹ یہ براؤن ہو جائے میں اگلی سائٹ پھر آپ سے ملتا ہوں اور اس کو ابھی آپ نے نہیں چھیڑنا پھلکور اس کو پکنے دیں تقریباً ڈیڑھ سے دو منٹ اسے پکنے دیں ڈیڑھ سے دو منٹ کے بعد ہم اس کے اندر یہ کفگیر وغیرہ چمچ کوئی بھی نام لے دیں وہ ہم اس پہ لگائیں گے یہ نویورٹکرم دیڑھ سے دو منٹ ہوئے ہیں پھر میں نے ان کو چینج کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں ان کو اس طرح فوراً چینج نہیں کرنے آپ نے کباب جب یہ چپل کباب آپ کڑھائی میں ڈالیں یا طوی پہ ڈالیں کسی ٹیپ فوراً نہیں چھیڑنا آپ نے یہ بعد ذہن میں رکھیں اس ٹائم پہ آکے اس طرح کریں میں نے اس کی حلکل کا تباہ دیں ایسے اب یہ جو تیار ہوکے ہیں پھر یہ اسی روپے کا سیل ہوگا میری بعد یہ ذہن میں رکھیں یہ اسی سے نویرپے کا سیل ہوگا تیار ہونے کے بعد اگر فروزن سیل کریں گے تو سبتر روپے کا سیل ہوگا فروزن کر کے سیل کریں گے یہ بات میری آپ ذہن میں رکھئے گا اس طرح ہون سبتر پہ سیل نہیں کر دینا ان کو اس طرح بنائیں اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے بنائیں یہ تقریباً سبتر کرام کا بنتا ہے اگر آپ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے کسٹمر پیسے کام دیتا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا ایک بنا لیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں دکھا دوں اس طرح اس طرح فروزن کرتے ہیں آپ نے ٹرے میں جب یہ صحیح طریقے سے جم جائیں پھر ان کو آپ یہ دیکھیں ایسے لگیں بھی ماتل بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ میں دیکھیں تو کچھ سا دبا دے اسے لگائیں تو کچھ سا دبا دے تو دو کٹان مجھ گا ملتے ہیں اور آپ کو تھی اسے کے لئے سبس بچے میں ساتھ بھی اپنے کے لئے ہیں جب ہل میرے کروچ سبس بچے میں ساتھ رکھتے ہیں ساتھ میں کچھ پر ٹیماتو کیچپ اس کے لئے میں دی ہوئی ہے اس کا لنکہ ہے میں آجائے گا اس کا لنکہ کنکہ 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 ہے سہیں گے کمپلیٹ م شامد میں نے اس کا لئے اس طرح کمال کا ٹیسٹ ہے بہت کمال کا ٹیسٹ ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس طریقے سے آدھیں میں اور میرے بس بنتے آ رہے ہیں میں اور ڈالتا رہوں گا اس کے اندر اس طریقے سے اس طریقے سے اب یہ آپ نے 80 روپے کا سید ہوگا میرے علاقے کے ساتھ سے 80 سے 90 روپے کا اس وزن میں ملتا ہے اور ساتھ میں وہ کیا کرتے ہیں یہ سبز مچے ہوتے ہیں گوئی پڑی ہوتے ہیں یہ دے دیتے ہیں ساتھ میں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ آپ نے ڈالتے ہیں یہ میرے پاس ٹیمارٹو کیچپ ہے یہ ساتھ میں دے سرونگ میں اس کی ریسپی میں نے آپ کو دی ہوئی ہے اس کا لینک دسکریپشن میں بھی آ جائے گا انشاءاللہ چلی گارلی کی ریسپی جو ہے بہت جلدہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا یہ دیکھیں میں اس کو کباب کو توڑ کے دکھا دوں یہ اوپر سے کرسپی اندر سے جوسی یہ دیکھیں یہ اندر سے اس طریقے سے جوسی ہوگا اوپر سے کرسپی ہوگا میں نے مکمل دیکھیں آپ کو گائیڈ کر دیا اس کا وزن بھی بتا دیا فروزن کا طریقہ بھی بتا دیا اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہو کائنڈلی دنیا میں مجھے جہاں دیکھا جا رہا ہے سنا جا رہا ہے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے مجھے پسند کیا جا رہا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں لائک کر دیں بائی لیکن کے بٹن کو دبا دیں ساتھ میں گھنٹے کے بٹن کو پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کے نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے ہمارا فیس بک پہ پیج ہے اس کو لائک کیا کریں انسٹاگرام پہ ہمیں فالو کیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ